نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج ہے 13 جنوری اور میں یہ وربینہ فلاور پلانٹ آج نرسلی سے خرید کر لائے ہوں سپیشل ایک ویڈیو بنانے کے لیے ریپورٹنگ ٹو فلاورین تک کے اپ ڈیٹ کے ساتھ تو دوستو اس وربینہ فلاور پلانٹ کو لگانے کے لیے میں اس سستے سپورٹ کا یوج کروں گا جو اس کی کوالٹی کافی گھٹی ہے اور اس سپورٹ کی قیمت صرف 19 روپے ہے تو دوستو وربینہ فلاور پلانٹ کو اگر آپ لگاتے ہیں گھر میں تو بہت ویڈیو اور مٹی بنائیے اور دوستو اس ویڈیو میں آپ کو جہو ریپورٹنگ ٹو فلاورین تک کا کمپلیٹ اپ ڈیٹ دوں گا آپ کو جہو میں بلکل بھی نراشت نہیں کروں گا تو دوستو وربینہ فلاور پلانٹ کو لگانے سے پہلے ہم ڈرینیز ہول کے اوپر جو ہیں ایک لیئر بچھا لیتے ہیں آپ چاہو تو ٹوٹے پھوٹے گملے کے جو ٹکڑے رہتے ہیں ان کو بھی نیچے ڈال سکتے ہیں تاکہ ہمارے ڈرینیز ہول بلوک نہ ہو اور ایکسٹرا پانی ڈلنے پر جو ہے صرف پانی باہر جائے مٹی نہ باہر جائے تو دوستو وربینہ فلاور پلانٹ کو لگانے کے لیے میں نے جو مٹی تیار کیا ہے اس میں 40% گارڈن سوئلی ہے اور 40% لیا ہے گوبر کا سڑا ہوا کھا جس کو میں نے اچھے سے بارک کر لیا تھا اور اس میں 20% ریور سینڈ ایڈ کی ہے مٹی میں اس کے علاوہ دوستو میں نے تھوڑی سی ماترہ میں رائی سسک جو دھان کے چلکیں وہ الگ سے ایڈ کیے ہیں تو دوستو جب آپ وربینہ پلانٹ کو لاتے ہیں تو آپ جہیں روٹ بول کو بلکل بھی توڑیے نہیں جیسے کہ تیسے ہی لگا دیجئے پلانٹ کو لگانے سے پہلے جتنے بھی فالتو کے سڑے گلے پتے ہیں جو مٹی مٹا چھوڑ رہے ہیں ان کو آپ ہٹا دیجئے سبھی فالتو کے سڑے گلے پتے ہٹا دینے کے بعد آپ وربینہ پلانٹ کے روٹ بول کو توڑے بھی نہ ہی جیسے کہ تیسے ریپورٹ کر دیجئے لیکن دوستو سب سے ایمپورٹنٹ بات آپ ریپورٹ کرتے ہیں تو جو اوپر سپیس ہے وہ کم سے کم آدھا سے ایک انچ کھالی جرور رکھئے گملے کو اس طریقے سے آپ جہیں روٹ بول کو پورٹ کے اندر شفٹ کرتے ہوئے ریپورٹ کیجئے دوستو اگر آپ وربینہ پلانٹ کو سپٹیمبر کے مہینے میں نرسی سے لے آتے ہیں اور گرمی تھوڑی زیادہ ہے تو آپ پورٹ کو چار سے پانچ دن کے لیے چھایدار جگہ پر رکھیں جہاں پر برائٹ لائٹ ہو لیکن دھوپ بلکل نہ ہو یا پھر دھوپ چھن کراتی ہو اگر آپ اکتوبر نومبر دسمبر جنوری ملاتے ہیں تو پورٹ میں پلانٹ کو لگاتے ہی فل سن لائٹ والی جگہ پر رکھ دیجئے کوئی دکت نہیں آئے گی میں جو ہوں اس پلانٹ کو اس پورٹ میں لگا دینے کے بعد اپنے اس پورٹ کو فل سن لائٹ والی جگہ پر رکھ دوں گا اور پانی جو آپ دینا ہے تو آپ نے بھرپور ماترہ میں فرسٹ ٹائم پانی دینا ہے لیکن اس کے بعد جب بھی پانی دیں تو ٹاپ سوئل کے ڈرائی ہونے پر ہی پانی دیجئے وربینہ پلانٹ میں کبھی بھی اوور وارٹرنگ اگر آپ کرتے ہیں وربینہ پلانٹ میں تو نہ گروہ ہوگی وربینہ پلانٹ کی اور نہ ہی اس میں کبھی فلاورنگ اچھے سے ہوگی فرسٹ ٹائم سر وارٹرنگ بھرپور ماترہ میں کیجئے نیچ ٹائم ٹاپ سوال جب پوری طرح سے اوپر سے ڈرائی نجر آئے تب آپ نے وارٹرنگ کرنی ہے دوستو آج اس وربینہ پلانٹ کو اس پورٹ میں ریپورٹ کیے ہوئے اکیس دن ہو چکے ہیں اور اکیس دن میں آپ دیکھئے میرے اس وربینہ پلانٹ کی گروہ کتنی زیادہ ہوئی ہے اور اس میں فلاور کے جو بنچ سکھلے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور جو ہیں کتنے سارے نیو فلاور بنچ آ رہے ہیں تو دوستو وربینہ پلانٹ کی اب فلاورنگ کی بات کریں تو فلاورنگ لینے کے لئے کیا سب سے امپورٹنٹ ہے تو جیسے کہ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ جو بنچ ہے یہ بلوم ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے لمبا ہوتا چلا جاتا اور اس میں جو ہیں فلی بننے لگتے ہیں سیڈ پورٹ بننے لگتے ہیں جس میں ہمارے وربینہ پلانٹ کے سیڈ بنتے ہیں جیسے کہ آپ یہ والا دیکھیں اس بنچ میں سبھی کے سبھی فلاور بنچ کھل چکے تھے کھلنے کے بعد سوک بھی گئے اور ابھی جو ہیں ان میں فلی بننے لگی ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے جب فلاور بلوم ہونے کے بعد سبھی سوک جائیں تو آپ نے اس ڈرائے ہوچ رہے بنچ کو کٹ کر ہٹا دینا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ وربینہ پلانٹ کو بھرپور سردی میں لگاتے ہیں سبٹیمبر مہینے کے بعد اکتوبر نومبر دسمبر جنوری میں تو آپ اپنے وربینہ پلانٹ کو فل سن لائٹ والی جگہ پر رکھیں جہاں پر دن بھر کے جو دھوپ ہے کم سے کم چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ اپنے وربینہ پلانٹ کو مل سکے اس کے علاوہ جیسے جیسے ابھی جو ہے سپرنگ سیزن شروع ہوگا سپرنگ سیزن ختم ہوگا گرمی تیج ہوگی ویسے ویسے آپ نے جو ہے گرمی میں اپنے وربینہ پلانٹ کو بچانے کے لیے پارشل سن میں شفٹ کرتے جانا ہے جب زیادہ تیج دھوپ پڑنے لگے تو ایسی جگہ پر رکھئے جہاں پر صبح کے ایک دو گھنٹے کے دھوپ وربینہ پلانٹ کو مل جائے اس کے بعد دن بھر جو ہے وربینہ پلانٹ پر چھایا رہے اس کے علاوہ دوستو تو اگر آپ جو ہے وربینہ پلانٹ میں کتنا پانی دیں تو وہ میں آپ کو پہلے ہی بھی رپورٹنگ کی سمیں بتا چکا ہوں جب ٹوپ سول پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے تب پانی دیجئے اگر جھوٹ سے پانی زیادہ دیں گے تو پلانٹ جو ہے پیلا ہونے لگے گا گروت رکنے لگے گی فلاورنگ بند ہو جائے گی تو جھوٹ سے زیادہ پانی بلکل بھی نہیں دینا ہے اور اگر ہم خاد فرٹی لائجر کی بات کریں تو دوستو جب میں نے اس کو رپورٹ کیا تھا اس مٹی میں ہی صرف میں نے کمپورٹ چالیس پرسنٹ ایڈ کی تھی اس کے بعد الگ سے ابھی تک میں نے اس میں کوئی خاد نہیں ایڈ کی ہے لیکن دوستو اگر آپ کے وربینہ پلانٹ میں فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ جو ہے گھرے لو فرٹی لائجر کی بات کریں تو اس میں جو ہے آپ ایک چمت چائے پتی لیجئے اور جو ہے ایک کلے کے چھلکے لیجئے دونوں چیزوں کو ڈیڑھ دو لیٹر پانی میں رات میں پھکو کر چھوڑ دیجئے اور صبح کو اس پانی کو چھان کر جو ہے آپ اپنے وربینہ پلانٹ میں جو ہے تین سو چار سو ایمل کے لگے ڈال دیجئے لیکن جب فرٹی لائجر دیں اس میں ٹاپ سلڈ ڈرائی ہونا چاہیے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں ایسا نہیں ہے کہ مٹی گیلی ہے اس کے باوجود آپ نے جو ہے فرٹی لائجر بنا کر اپنے وربینہ پلانٹ میں ڈال دی ہے ایسا نہیں کرنا ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں تو جب روی نہیں ہے کہ آپ چائے پتی کے لیے چھلکے کا یوز کریں اگر آپ کے پاس کوبر کی سڑیوی کھا دیا پھر ورمی کمپوسٹ ہے تو آپ اس کا لیکوٹ فرٹی لائجر بنا کر بھی جو ہے دس سے بارے دن میں ایک آدھ بار اپنے وربینہ پلانٹ میں ڈال سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو کسی نیٹ اوپک کے ساتھ تب تک کے لیے ڈانکس پر ورچیں